ہلو فرمز اسلام علیکم اور ویلکم پر ریلٹی ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہماری دنیا کے مطالق تیس حیرت انگیز فیکٹس بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے نائنٹین سکسٹیز میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے بلیوں کو جاسوسی کے لیے تیار کیا انہوں نے بلیوں کے اندر بیٹریز، مایکرو فونز اور انٹینہ تک لگا دیا اور پھر ان بلیوں کو رشیہ کے سفارت خانوں میں بھیج کر جاسوسی کروائی جاتی تھی اور ان کی باتیں سنی جاتی تھی اس آپریشن کا نام اکوسٹک کٹی تھا دوستو کیا آپ کو جیپ کا مطلب پتا ہے جیپ ایک ایسی گاڑی کو کہا جاتا ہے جو ہر کام کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ نام پہلی دفعہ امریکن آرمی سے نکلا تھا وہاں جیپ کو ایک ایسی گاڑی کہا جاتا تھا جو جنرل پرپرس یعنی جیپ کے لیے استعمال ہوتی تھی مطلب ہر کام کے لیے اور بس اسی جیپ سے اس گاڑی کا نام جیپ پڑ گیا دوستو دنیا میں دو مو والے ساپ بھی موجود ہوتے ہیں لیکن ایسے ساپ کی زندگی کافی کنفیوز ہوتی ہے اس کے دونوں مو کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کس سمت کی طرف چلا جائے یہاں تک کہ ایسے ساپ کے دونوں مو کھانے کے لیے لڑتے ہیں کہ سامنے پڑے کھانے کو کون سا مو پہلے کھائے گا کیا آپ کو مشہور سافٹ ورنگ میرنڈا کا مطلب پتا ہے میرنڈا کو 1959 میں سپین میں شروع کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک لیٹن ورڈ میرانڈس سے نکلا ہے جس کا مطلب ایڈمائریبل اور امیزنگ ہوتا ہے یعنی تعریف کے قابل اور خوشگوار حیرت والا اور بس اسی ورڈ سے میرنڈا کا نام رکھ دیا گیا دوستو دنیا میں ہر ایک انسان کے مقابلے میں سولہ لاکھ چونٹیاں ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں چونٹیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اگر دنیا کے تمام انسانوں اور تمام چونٹیوں کا وزن کیا جائے تو چونٹیاں انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہو جائیں گی کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے دو مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹرانٹس دوستو یہ دونوں ریسٹرانٹس ایک امریکن فاسٹ فوڈ کمپنی یم برینڈز کا حصہ ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کی ایف سی اور پیٹزا ہرڈ دراصل ایک دوسرے کے بھائی ہیں یم برینڈز کے ڈیر سو ملکوں میں پچاس ہزار سے زیادہ ریسٹرانٹس ہیں جن میں کی ایف سی اور پیٹزا ہرڈ بھی شامل ہیں دوستو زیادہ تر لوگوں کو جہاز میں ملنے والا کھانا اتنا اچھا نہیں لگتا لوگ جہاز کے کھانے میں بہت برائیاں بھی نکالتے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاز کے سفر کے دوران ہمارے سونگنے اور ٹیسٹ کرنے کی صلحیت بیس سے پچاس پرسنٹ تک کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ جہاز میں انچائی کا پریشر اور ہیومنیٹی کا کم ہونا ہے اسی لیے ہمیں جہاز کے سفر میں کچھ بھی کھانا شاید اتنا اچھا نہیں لگتا انڈیا میں راجستان کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام پپلانتری ہے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ اس خوشی میں 111 درخت لگا دیتے ہیں اس گاؤں میں اب تک ساڑھے تین لاکھ درخت لگ چکے ہیں اور یہ گاؤں ایک خوبصورت فورسٹ میں تبدیل ہو چکا ہے دوستو 2011 میں ایک عورت ایمی ڈیویسن نے ایک عجیب آرٹ پیس خریدا اس کی قیمت دس ہزار ڈالرز تھی یعنی سولہ لاکھ روپے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آرٹ پیس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا اس آرٹ پیس کا نام فریش ایر تھا یعنی اس کے اندر صرف ہوا تھی اور اس عورت نے اس ہوا کے دس ہزار ڈالرز ادا کیے دنیا کا سب سے لمبا انگریزی کا ورڈ یہ ہے اب میں اس کو ابھی پڑھ تو نہیں سکتا لیکن اس ورڈ کے پینتالیس لیٹرز ہیں اور یہ پھیپڑوں کی ایک بیماری کا نام ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا کیمیکل ہے جس کے نام میں تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار لیٹرز ہوتے ہیں لیکن یہ انگلیش دکشنری میں موجود نہیں ہے دوستو مشہور سائنٹسٹ ایلبرٹ آئنسٹرینگ کی آنکھیں آج امریکہ میں نیو یارک سٹی میں موجود ہیں اس کی آنکھیں ایک باکس کے اندر حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں آئنسٹرینگ کی آنکھیں اس کی موت کے بعد پیتھولوجسٹ تھومس ہاروے نے نکال کر آئنسٹرینگ کی آنکھوں کے ڈاکٹر ہنری ابرامس کو دے دی تھی تھومس ہاروے وہی انسان ہے جس نے آئنسٹرینگ کا دماغ نکال کر چوری کر لیا تھا اگر آپ ایک چونٹی کو ایک سو منزلہ اونچی عمارت سے بھی نیچے پھینک دیں تو بھی یہ چونٹی زندہ بچ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ چونٹی کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے اور اس کا دھانچہ بہت مضبوط آپ اس کو جتنی بھی ہائٹ سے نیچے پھینک دیں اس کو کچھ نہیں ہوگا دوستو انگلیش لینگویج میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا الفابیٹ ای ہے انگلیش کے تقریباً گیارہ پرسنٹ الفاظ میں ای کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا نمبر اے کا آتا ہے سیون اپ کو چارلز گرگ نامی آدمی نے اجاد کیا تھا اس کو نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں لانچ کیا گیا سیون اپ میں سات اجزہ یعنی سیون انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور کیونکہ اس میں ببلز اوپر کی طرف آتے ہیں تو اسی لیے اس کا نام سیون اپ رکھ دیا گیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندری جانور اکٹوپس ایک ساتھ ایک لاکھ انڈے دے سکتا ہے اس کے انڈے صرف ایک چاول کے دانے برابر جتنے ہوتے ہیں نیوٹیلا کو دنیا بھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے دوسری جنگی عظیم کے بعد دنیا میں چاکلیٹ کی کمی پیدا ہو گئی تھی ایک شیف پیٹرو فیرےرو پیس فری بناتا تھا اس نے چاکلیٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی چاکلیٹ پیس فریز میں ہیزل نٹس ڈالنا شروع کر دیئے اور بس یہی سے نیوٹیلا اجاد ہو گیا ایک انسان نارملی اپنی لائف میں اتنا چلتا ہے کہ یہ دنیا کے پانچ چکر لگا سکتا ہے ہم روزانہ تقریباً ساڑھے سات ہزار قدم چلتے ہیں اگر انسان اسی سال تک اتنا چلتا رہے تو یہ دنیا کے پانچ چکر لگانے جتنا ہوگا دوستو گینیز بک آف ورڈ ریکارڈز میں دنیا بھر کے ریکارڈز موجود ہوتے ہیں لیکن یہ انوکھی کتاب خود بھی ایک عجیب سا ریکارڈ رکھتی ہے یہ ریکارڈ ایک ایسی کتاب کا ہے جس کو دنیا بھر میں لائبریریز سے سب سے زیادہ چھرایا گیا ہے یعنی لائبریریز سے سب سے زیادہ چھرایا جانے والی کتاب کا ورڈ ریکارڈ خود گینیز بک آف ورڈ ریکارڈز کے پاس ہے 1999 میں جب گوگل کچھ بھی نہیں تھا تب ایک اور سرچ انجن بھی تھا جس کا نام ایکسائیڈ ڈاٹ کوم تھا گوگل کو بنانے والے لائری پیج اور سرجرے برن نے ایکسائیڈ ڈاٹ کوم کو گوگل صرف دس لاکھ ڈالرز میں بیشنے کی پیشکش کی لیکن ایکسائیڈ ڈاٹ کوم نے گوگل کو خریدنے سے انکار کر دیا آج گوگل کی ویلیویشن 133 ارب ڈالرز ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے اس کو بنانے والے دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ہیں دوستو آپ کو پرتگال میں لال رنگ کی انک سے نہیں لکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ لال رنگ کو خطرے کی نشانی سمجھا جاتا ہے کوئی چیز کم ہو رہی ہو تو اس کو دکھانے میں بھی لال رنگ استعمال ہوتا ہے ان سب باتوں کی وجہ سے ہی پرتگال میں لال رنگ کی انک سے لکھنے کو برا اور نیگٹیف سمجھا جاتا ہے دوستو اگر آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ